نمستے دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے دانتوں کا پیلاپن کیسے دور کر سکتے ہیں دوستو آپ کے دانتوں میں کتنا بھی پیلاپن جمع ہو اس کے تین بار کے استعمال سے آپ کے دانتوں کی ساری گندگی باہر نکال دے گا یہ نسخہ دوستو چاہے جتنی بھی بیڑی سگرٹ شراب جیسی چیزوں کا سیون کیا ہو یا غلط خان پان سے دانتوں پر جمنے والا پیلاپن اور گندگی کو باہر نکال دے گا یہ اپائے تو اب دوستو دیکھتے ہیں کہ آپ کو اس کا استعمال کیسے کرنا ہے اس کے صرف تین بار کے استعمال سے آپ کے دانتوں کی گندگی پوری طرح باہر آ جائے گی اور آپ کے دانت موتیوں کی طرح چمکنے لگیں گے تو آپ دیکھتے ہیں آپ کو اس اپائے کو کیسے تیار کرنا ہے اس اپائے کے لیے آپ کو سب سے پہلے چاہیے تلسی کے پتے داتوں کا پیلاپن دور کرنے کے ساتھ ساتھ یہ گم پرابلمز کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور ساتھ ہی موہ کی بدبو کو بھی کم کر دیتا ہے پتے آپ جتنے بارک توڑیں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا اس کے بعد جو آپ کو لینا ہے وہ ہے دوستو نیبو آپ نیبو کو آدھا کاٹ لیجئے اور اس نیبو کو ایک گلاس پانی میں نچور دیجئے اور اس کے بعد آپ کو چاہیے نیبو کے چھلکے اب آپ کے پاس جو کٹا ہوا آدھا نیبو ہے اس نیبو کو قدو کس کر لیجئے جس سے اس کے چھلکے آپ کو مل جائیں گے اب آپ ان نیبو کے قدو کس کیے ہوئے چھلکوں کو تلسی کے پتوں میں ملا دیجئے اس کے بعد آپ کو بیکنگ سوڈا لینا ہے کیونکہ بیکنگ سوڈا دھانتوں کا پیلاپن بہت جلدی ختم کر دیتا ہے لیکن آپ کو اس کا استعمال بہت دھیان سے اور بلکل جرہ سا کرنا چاہیے اب آپ کو ایک تہائی بیکنگ سوڈا لینا ہے اور اس میں ڈال لینا ہے اب آپ کو ایک چمچ ناریل کا تیل لینا ہے اور اس تیل کو اس کٹوری میں ملا دینا ہے کیونکہ ناریل کا تیل گم ڈیسیزز اور دانت پہ جمع پلاک کو ختم کر دیتا ہے اب آپ ان سبھی چیزوں کو اچھے سے ایک سے دو منٹ تک مکس کیجئے جو آپ نے کٹوری میں ڈالی تھی اور مکس کرنے کے بعد آپ کا یہ نسخہ تیار ہو جائے گا اب آپ کو اس کو کیسے یوز کرنا ہے جس سے صرف تین بار میں ہی آپ کو اس کے ریزلٹ ملنے لگ جائیں گے اس اپائے کو آپ کو ایسے یوز کرنا ہے جیسے آپ ٹوٹ برش کرتے ہیں اب آپ ایک ٹوٹ برش لیجئے اور اس برش پر یہ پیسٹ لگا لیجئے اور دو سے تین منٹ تک اسے اپنے دانتوں پہ رگڑیے آپ کو اس کا یوز صرف دانتوں پہ کرنا ہے اس کو مسوڑوں پہ نہیں لگانا ہے اب جس پانی کے گلاس میں آپ نے نیبو ڈالا تھا اس پانی سے آپ کلہ کر لیجئے اور اپنے دانتوں کو ساف کر لیجئے اور اس کے بعد آپ سادے پانی سے اپنے دانتوں کو ساف کر لیجئے ہفتے میں آپ کو اس کا یوز صرف ایک بار کرنا ہے صرف تین بار کے یوز سے ہی آپ کے داتوں کا پیلاپن اور گندگی صاف ہو جائے گی اور آپ کے دانت موتیوں جیسے چمکنے لگیں گے دوستو آشا کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں